ویلکم بیک ٹو فلمی لوپ آج ہم جس مووی کی کہانی آپ کے لئے لکھ کر آئے ہیں اس کا نام ہے ماؤس ہنٹ جو سال انیس ستانوے میں آئی تھی کہانی کی شروعات میں بارش کے موسم میں ایک چرچ کے باہر تکایا جاتا ہے کہ دو بھائی ارنی اور لارس اپنے فادر روڈولف اس منس کے جنازے کو کندہ دے رہے ہوتے ہیں چرچ کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ارنی لارس کے سوٹ کے کلر کو لے کر اس سے بحث کرنی لگتا ہے دونوں بھائیوں کی بحث کے بیچ کوفین ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے اور سیڑھیوں پر سے فسلتے ہوئے سامنے کھڑی کار سے ٹکرا جاتی ہے جھٹکا لگنے سے کوفین کا ٹھکن کھل جاتا ہے اور ان کے فادر کی بوڈی ایک کھلے ہوئے گٹر پائپ میں جا گرتی ہے اس گٹنا کے بعد دونوں بھائیوں کو اپنے فادر کی فیکٹری اس منٹس اس ٹرنگ کے آفیس میں دکھایا جاتا ہے یہ جھوٹ کی دوری بنانے والی ایک آلڈ موڈل فیکٹری تھی لیکن کام اس میں کچھ کچھ آٹومیٹک موڈ پر چلتا تھا کسی زمانے میں ان کے فادر نے اس فیکٹری سے خوب پیسہ کمایا تھا لیکن بدلتے وقت کے ساتھ جھوٹ کی دوری کا بزنس کم ہوتا چلا گیا کیونکہ مارکٹ میں اب اس کی جگہ نائلون جیسے فائبر سے بنی مجبوط دوری آگئی تھی آفیس کے اندر دونوں بھائیوں کو ان کے فادر کا وکیل ان کی آخری وسیعت پڑھ کر سناتا ہے جس کی مطابق وہ چاہتے تھے کہ دونوں بھائی اس فیکٹری کو مل کر چلائیں اب چھوٹا بھائی لارس تو اس بات پر راضی تھا کیونکہ وہ اپنے فادر کے بہت قریب رہا تھا اور ہمیشہ فیکٹری کے کام میں ان کی مدد کرتا تھا لیکن بڑے بھائی ارنی کو اس آلڈ موڈل فیکٹری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی پولارس سے اسے بیچنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس سے کوئی خاص کمائی بھی نہیں ہوتی تھی اب وکیل انہیں ایک مکان کے کاغذ دکھاتا ہے جس کے بارے میں دونوں بھائیوں کا اب تک کوئی جانکاری نہیں تھی یہ مکان ان کے فادر نے کسی سے ادھار کی وصولی کے روپ میں خریدا تھا ارنی جب اس مکان کی فوٹو دیکھتا ہے تو اس کی اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک خندر جیسا دیکھنے والا بہت پرانا مکان تھا جو شہر سے کافی دور تھا ارنی کی نظر میں اس کی کوئی خاص قیمت نہیں تھی اس لئے وہ اپنے فادر کی پرسنل چیزوں میں سے ایک سگار کا ڈببہ لے کر وہاں سے اپنے ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے آج اس کے ریسٹورنٹ میں شہر کا میر اپنی فیملی کے ساتھ دینر کرنے آتا ہے اس لئے ارنی اپنے ہاتھوں سے اس کے لئے دینر تیار کرتا ہے اتنے میں کچن میں رکھے اس کے فادر کے سگار کے ڈببے سے ایک کوکروچ باہر نکل کر کھانے کی پلیٹ میں چلا جاتا ہے ارنی سے دیکھ نہیں پاتا اور وہ میر کی ٹیبل پر کھانا لگوا دیتا ہے اب جیسے ہی میر کھانا شروع کرتا ہے تو کوکروچ کا آدھا حصہ کھانے کے ساتھ اس کے موں میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر میر گھبرا جاتا ہے اور اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اس طرح اس حادثے میں میر کی موت ہو جاتی ہے کی فیکٹری کو خریدنے کا آفر رکھتے ہیں سامنے پیسوں سے بھرا سوٹ کیس دیکھ کر لارس کی آنکھیں چمک جاتی ہیں لیکن تب ہی وہ اپنی جیب سے دوری کا ایک چھوٹا سا ٹھکڑا نکالتا ہے جو اس کے فادر نے مننے سے پہلے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس فیکٹری کو کبھی نہ بیچیں آخر ایک آگیا کاری بیٹے کی طرح اپنے فادر سے کیا ہوا وعدہ نبانے کی کوشش میں وہ زیب کو کمپنی کا آفر ٹھکرا دیتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی وائپ اپریل کو یہ بات پتا چل دیا تو وہ اس کے اوپر برطنوں سے حملہ کر دیتی ہے اس نے لارس سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ اس وقت وہ ایک امیر بزنسمن کا بیٹا تھا اور ان کا فیکٹری کا بزنس بہت اچھا چلتا تھا لیکن اب اس فیکٹری کی کمائی سے اس کے خرچے بھی ٹھیک سے پورے نہیں ہو پاتے تھے اپنی پوری زندگی وہ ایک میڈل کلاس آدمی کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی اس لیے آج وہ لارس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے اس طرح بے گر ہو کر دونوں بھائی شہر کی سڑکوں پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں حاکرکار دونوں بھائیوں کو اپنے فادر کے اسی خندر مکان میں جانا پڑتا ہے جس میں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے مکان کے اندر انہیں ایک بیڈروم ملتا ہے جس میں ایک ہی بیڈ ہوتا ہے اس لیے مجبوری میں وہ دونوں اسی پر سو جاتے ہیں لیکن مکان میں سے آ رہی ہے ایک آواز کی وجہ سے دونوں بھائی ٹھیک سے سو نہیں پا رہے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آواز آگر کہاں سے آ رہی ہے اس لیے وہ ٹورچ لے کر مکان میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی لارس ارنی کو نیچے سے سہارا دیکھ کر اوپر اٹھاتا ہے تو ارنی کا سر لکڑی کے پرانے گلے ہوئے تختوں سے اوپر نکل جاتا ہے اوپر اسے ایک چوہا دکھائی دیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی چوہا تھا جو لگتار آوازے کر رہا تھا لیکن یہاں اس کے ہاتھ کچھ پرانے ڈوکومنٹس لگ جاتے ہیں جو اس مکان کے بلوپرنٹس ہوتے ہیں باریک اسے جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ مکان سن 1876 میں اس سمجھ کے مہان آرکیٹیکٹ چارلز لائل لروک کا بنایا ہوا تھا جس کی آج کے سمجھ میں قیمت بہت زیادہ تھی اب مکان کو دیکھنے کے لئے لوگوں کو آتا دیکھ کر دونوں بھائی بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک ہفتے میں مکان کی نیلامی رکھ دیتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ نیلامی میں انہیں مکان کے آدھا ملین سے ایک ملین ڈولر تک بھی مل سکتے ہیں جو ایک اچھی رکم تھی لیکن جب ایک امیر بزنسمن انہیں دس ملین ڈولر کا آفر دیتا ہے تو دونوں بھائیوں کا مو کھلا گا کھلا رہ جاتا ہے لیکن ارنی کو پھر بھی لگتا ہے کہ نیلامی میں انہیں اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں اس لئے وہ مکان کو نیلامی میں ہی بیچنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد کچن میں بیٹھ کر دونوں بھائی بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگتے ہیں کہ پیسہ ملنے کے بعد وہ کیا کیا کریں گے باتوں باتوں میں ارنی کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا فروٹ گر جاتا ہے تب ہی وہ چوہا گرے ہوئے فروٹ کو لے کر کچن کی دیوار میں بنے اپنے چھید میں گھس جاتا ہے یہ دیکھ کر ارنی اس چوہے کو مارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کیونکہ ایک چھوٹے سا کوکروچ نے اس کا پورا کریئر تباہ کر دیا تھا یہ تو پھر بھی ایک چوہا تھا اب وہ اس چھید کے سامنے چوہا پکڑنے والا ایک ٹریپ لگا کر سو جاتے ہیں فروٹ کی صرف گھٹلی ملتی ہے تو لارس کہتا ہے کہ یہ چوہا تو بڑا چالاک نکلا لیکن ارنی کہتا ہے کہ اس معمولی سے چوہے کو زیادہ باؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ٹریپ کسی وجہ سے اپنے آپ کھل گیا ہوگا اور چوہے نے اس فروٹ کو کھا لیا ہوگا اب دونوں ناشتہ کرنے لگتے ہیں تو کھانے کے ڈبے میں سے وہ چوہا برتن میں گر جاتا ہے اسے دیکھتے ہی دونوں کے ہاتھ جو بھی چیز لگتی ہے اسی سے وہ چوہے کے اوپر حملہ بول دیتے ہیں لیکن ہر بڑی میں یہ چیزیں آپس میں ان دونوں کو ہی لگتی ہیں اور چوہا بچ کر اپنے چھید میں کس جاتا ہے کسے میں دونوں بھائی ایک بار پھر سے چوہے کو پکڑنے کے لیے ٹریپ لگاتے ہیں اور اس بار فروٹ کی جگہ وہ چیز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹریپ کے اوپر لگانے لگتے ہیں لیکن اسی وقت وہ چوہا ان کے پیچھے سے چیز کے پورے رول کو لڑکا کر دوسرے کمرے میں بھاگ جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کے بعد لارس مکان کی مرمت اور سافت سفائی کے کام میں لگ جاتا ہے اور ارنی کچھ پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے شہر چلا جاتا ہے شام کو ارنی ایک چکوزی بارٹ ٹپ لے کر واپس آتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس سے انہیں مکان کی اور بھی زیادہ قیمت مل سکتی ہے اب جب دونوں سیڑیوں پر سے بارٹ ٹپ کو لے کر اوپر کے اور جا رہے ہوتے ہیں تو ایک شیشے کے جار کی وجہ سے انہیں چوہے کا مو بہت بڑا دکھائی دیتا ہے جس سے گھبرا کر دونوں بائی بارٹ ٹپ کے اندر ہی گر جاتے ہیں اور اس کی سواری کرتے ہوئے گھر کے سامنے کی جمعی ہوئی جھیل میں جا گرتے ہیں اس کے بعد چوہے کو پکڑنے کے لیے ارنی فر سے دماغ لگاتا ہے اور اس بار وہ کچن کے پورے فرش پر چوہا پکڑنے والے بہت سارے ٹرپس کا چال بچھا دیتا ہے لیکن دروازے سے ٹرپ لگانا شروع کر کے جب وہ دوسرے دروازے سے بہار نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دروازہ دوسری اور سے لوک ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں بائیوں کو پوری رات یہیں بیٹھ کر گزارنی پڑتی ہے اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ چوہا اپنے چھیت سے نکل کر کچن میں آتا تو ہے لیکن بڑی ہوشیاری سے سبھی ٹرپس سے بچتا ہوا کچن میں بنی شیلپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اوپر رکھی چیریز میں سے ایک چیری نیچے گرا دیتا ہے یہ چیری نیچے گر کر ایک ٹرپ سے ٹکرا جاتی ہے جس سے اس ٹرپ کا ٹرگر دب جاتا ہے اور چین ریاکشن ہونے سے سارے ٹرپس کھلتے چلے جاتے ہیں ان میں سے کئی سارے ٹرپس ارنی اور لارز کے شریر پر بھی لپڑ جاتے ہیں اب چوہے کو کھانا لے کر بھاگتا دیکھ کر ارنی ویکیوم کلینر لے کر اس کے پیچھے دوڑتا ہے جب چوہ اپنے چھید میں گھس جاتا ہے تو ارنی بھی ویکیوم کلینر کو اسی چھید میں کھسا دیتا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ویکیوم کلینر کا پائپ اندر ایک کھلے ہوئے سیویج پائپ میں گھس چکا ہے دونوں بھائیوں کو لگتا ہے کہ پائپ میں چوہا فز گیا ہوگا لیکن تھوڑی دیر میں ویکیوم کلینر کا بیک گٹر کی گندگی سے پورا بھر کر فٹ جاتا ہے اب گھر کے باہر دکھاتے ہیں کہ بینک کا ایک آدمی دروازے پر ایک نوٹس چھپ کر رہا ہوتا ہے تب ہی دونوں بھائی گٹر کی گندگی میں لپٹے ہوئے بہار آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ ان کے فادر مسٹر ریڈولف اس منز نے بینک سے پچاس ہزار ڈالر کا لون اس مکان کے عوض میں لیا تھا اور اس کی بار ایسر ڈالر کی آخری پیمنٹ کئی مہینے سے نہیں کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دو دن میں بار ایسر ڈالر کا پیمنٹ نہیں کیا گیا تو بینک اس مکان کو اپنے قبضے میں لے لے گا آخر بینک کا لون چکانے کے لیے دونوں بھائی اپنی فیکٹری کے ورکروں سے مدد مانگنے کا پلان بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ اس چوہے کو پکڑنے کے لیے کیٹسیلا نام کی ایک خطرناک بلی کو خرید کر لاتے ہیں اور اسے گھر میں چھوڑ کر اپنی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں یہاں لارس جب ورکروں سے کہتا ہے کہ اس کے پاس ان کی اس مہینے کی سیلری دینے کے پیسے نہیں بچے ہیں تو سارے ورکر بھڑک جاتے ہیں ادھر فیکٹری کے آفیس میں آردنی کو سیپکو کمپنی کا آفر لیٹر ملتا ہے جو ان کی فیکٹری کو ایک لاکھ ٹولر میں خریدنا چاہتے تھے لیکن لارس نے اسے اس آفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اب دونوں بھائی ناراض ورکروں کی بیٹ سے بچنے کے لیے آفیس کی کھڑکی سے کود کر بھاگ جاتے ہیں ادھر گھر کے اندر کیٹسیلا بلی اس چوہے کے پیچھے بری طرح پڑ جاتی ہے لیکن اس بار بھی وہ چوہا اپنا دماغ لگا کر بلی کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے پریشان ہو کر اب دونوں بھائی ایک ایک ایکسپرٹ کو بلا لیتے ہیں جس کا نام سیزر ہوتا ہے سیزر اپنی وین میں چوہا پکڑنے والے تمام سازو سامان کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی دھماکے والا بوم بھی لے کر آیا تھا اس کے آنے سے ارنی اور لارس کو یقین ہو جاتا ہے کہ آج وہ چوہا بچ نہیں پائے گا سیزر کو گھر پر چھوڑ کر وہ دونوں کار سے اپنی فیکٹری کے اور چل دیتے ہیں وہاں پہنچ کر لارس سٹائیک کر رہے ناراض ورکروں سے بچ کر فیکٹری کے اندر گز جاتا ہے جبکہ ارنی فیکٹری سے دور بھاگ جاتا ہے فیکٹری کے اندر لارس مشینوں کو چالو کر کے کچھ ٹوری بنانے کی کوشش کرتا ہے جسے بیچ کر کچھ پیسوں کا انتظام کیا جا سکے لیکن اس دوران اس کی جیکٹ کا ایک دھاگہ مشین میں لپٹ جاتا ہے اور ایک ایک کر اس کے سارے کپڑے دھاگوں میں بدل جاتے ہیں تب ہی فیکٹری کے اندر اس کی نظر اپنی وائف اپریل کے اوپر پڑتی ہے جو آج اس سے بڑے رومانٹک انداز میں ملتی ہے دراصل لارس اور ارنی کے وکیل سے اسے مکان کی نیلامی کی ہور لگ گئی تھی پار ارنی لارس کو بنا بتائے ایکٹری بیچنے کا پلان بناتا ہے وہ زیب کو کمپنی فون کر کے اس کے ایک ڈائریکٹر وینی کے ساتھ میٹنگ فکس کر لیتا ہے اس کے بعد جب وہ اس سے ملنے کے لیے کلاؤک ٹاور کے پاس پہنچتا ہے تو اسے دیکھ کر مسکرہ رہی دو لیڈیز کو دیکھ کر اس کا دھیان بٹک جاتا ہے اس بیچ زیب کو کمپنی کا ڈائریکٹر بھی وہاں آ جاتا ہے لیکن جب تک ارنی کے نظر اس کے پر پڑتی ہے تب ہی اسے ایک بس کی ٹکر لگ جاتی ہے اور وہ دونوں لیڈیز اسے اسپتال لے جاتی ہیں تب ہی لارس یہاں آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی وائپ اپریل نے اسے پارہ سو ڈالر دے دی ہے ادھر گھر کے اندر سیزر کو دکھایا جاتا ہے جو پیئے والے سی سی ٹی وی کی مدد سے چوئے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ کیمرہ ایک سٹیل کے کیبل سے جڑا ہوتا ہے اب وہ چوہ چالاگی سے کیمرے کا ایک وائر کاٹ دیتا ہے اور کیمرے کو لے جا کر گھر کے بار کھڑی وین کے ونچ سے لپیٹ کر اسے چالو کر دیتا ہے جس سے سیزر کی کمر میں بندہ ہوا وہ سٹیل کا کیبل اسے مکان کے فرش میں سے گھسیٹے ہوئے وین کے پاس لے جا کر پٹک دیتا ہے یہاں اس کا انتظار کر رہا چوہا اس کے ٹوٹے فوٹے شریر کے اوپر سے ہو کر مکان کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد جب ارنی اور لارس گھر واپس آتے ہیں تو گھر کے اندر اتنی ساری پولیس اور سیزر کی بری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں اور آج انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا پالا کسی معمولی چوہے سے نہیں پڑا ہے اب وہ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ چوہا ایک پورا سینڈوچ لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے ایک بار پھر سے ارنی اسے پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھر میں لگی اندھیری چمنی میں فس جاتا ہے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے لارس کو ارنی کی صرف آواز آتی ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پاتا اسی بیچ چوہا گیس کا پائپ کھول دیتا ہے اور ایک ماچس کو دھکیل کر لارس کے پیچھے رکھ کر بھاگ جاتا ہے لارس کے نظر جیسے ہی اس ماچس پر پڑتی ہے تو وہ ارنی کو دیکھنے کے لیے ایک تیلی جلا لیتا ہے اتنا کرنا تھا کہ گیس آگ پکڑ دیتی ہے اور ارنی راکٹ کی طرح چمنی سے اڑ کر گھر کے سامنے کی اسی جمعی ہوئی جھیل میں جا گرتا ہے جہاں پہلے وہ بارٹ ٹپ کے ساتھ گیرے تھے اندر گیس لارس کو دھکیل کر ایک علماری سے چپکا دیتی ہے اور پھر اسی علماری کے نیچے اس کے ہاتھ بھی دپ جاتے ہیں باہر سے ارنی گستی کی آگ میں سلکتا ہوا گھر کے اندر آتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے آج وہ بندوق اٹھا لیتا ہے لارس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چوہے کے اوپر تنادن گولیاں چلانے لگتا ہے اب جب اس کی چلائی اتنی ساری گولیوں میں سے ایک بھی گولی اس چوہے کا بال باقا نہیں کر پاتی تو پھر فرش میں بنے جس چھے سے چوہا گستا ہے وہ اسی میں بندوق کی نالس اٹھا کر گولی چلا دیتا ہے لیکن فرش کے نیچے سیزر کا بوم پڑھاتا جو گولی لگنے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور وہاں کے پورے فرش کے ساتھ دونوں بھائی بھی نیچے گر جاتے ہیں اسی دوران ان کے فون پر زیب کو کمپنی کے ڈائریکٹر وینی کا وائس میں سے جاتا ہے جو ارنی کی بجائے اس کے پیچھے چپے ہوئے چوہے کو جلگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر دونوں بھائی ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لیو لیکن اسے مارتے ہوئے جب لارس کو اس کی حالت پر ترس آ جاتا ہے تو ارنی کہتا ہے کہ اس پر ترس آ رہا ہے ارے پوچھ والا ہٹلر ہے یہ ایک خطرناک بوششوانی ہے جیسے ناستر دمس بھی نہیں دیکھ پایا یہ کہہ کر وہ خود ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن وہ بھی اس حالت میں اسے نہیں مار پاتا اور کہتا ہے کہ وہ نیتے پر وار نہیں کر سکتا اب وہ اسے ایک بوکس میں پیک کر کے ویدیش کی ایک کمپنی کے ایڈرس پر پوسٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ چوہا یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چھلا جاتا ہے اب اپریل سے پیسے لے کر دونوں بھائی کر کے مرمت میں لگ جاتے ہیں لیکن ادھر جب وہ بوکس ویدیش کی اس کمپنی میں پہنچتا ہے تو وزن کم ہونے کی وجہ سے اسے ویسے کا ویسے ہی واپس بیچ دیا جاتا ہے اب گھر کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ نیلامی کے لیے کافی لوگیں کھٹے ہو چکے ہیں نیلامی میں لارز کی وائپ اپریل اور ارنی کی وہ دونوں فرینڈز بھی آتی ہیں جنہوں نے اسے اسپطال پہنچایا تھا اب لارز جب گھر کے اندر کا کچھ کچھرا باہر فینکنے جاتا ہے تو وہاں اسے وہی چوہے والا بوکس پڑا ہوا ملتا ہے جیسے وزن کم ہونے کی وجہ سے ان کے ایڈرس پر واپس بیچ دیا گیا تھا لیکن اب تک چوہے سے کٹ کر بھاہر نکل چکا تھا یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور نیلامی میں کھڑے ارنی کو اشاروں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ارنی اس کا اشارہ نہیں سمجھ پاتا اسٹیج پر جا کر وہ اپنے فادر کی یاد میں ان کا دیا ہوا ڈوری کا ٹکڑا جیپ سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی نظر اس چوہے کے اوپر پڑتی ہے جو بلکل اس کی آنکھوں کے سامنے اس ڈوری کے ٹکڑے کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہی ارنی ہاتھوڑے سے اس کے اوپر وار کرتا ہے لیکن اب وہ چوہہ نیلامی میں بیٹھے لوگوں کے بیچ گل جاتا ہے اب بولی لگنی شروع ہو جاتی ہے لیکن ارنی اور لارس چپ چاپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس طرح یہاں ایک فنی ہنگامہ سا شروع ہو جاتا ہے اس ہنگامے میں ارنی کی فرینڈ کے بالوں میں سے دھوان اٹھنے لگتا ہے اور آگ بجانے کے لیے لارس گارڈن میں پانی لگانے والا پائپ لے کر دوڑتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس لیڈی کے بالوں کے آگ بجا دی جاتی ہے تب ہی وہ چوہہ دوڑ کر پیچھے کے کمرے میں بنے ایک چھید میں گز جاتا ہے ارنی لارس کے آج سے وہ پائپ چھین کر چھید میں گزا دیتا ہے اور پانی چالو کر کے دونوں بھائی نیلامی والے روم میں پہنچ جاتے ہیں اب چوہہ تو کسی طرح پانی سے اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن یہ سارا پانی نیلامی والے روم کی دیوار کے پیچھے بھرنے لگتا ہے اتھر نیلامی میں مکان کی بولی جو آدھا ملین ڈالر سے شروع ہوئی تھی وہ اب پچیس ملین ڈالر تک پہنچ جاتی ہے دونوں بھائی خوشی میں ایک دوسری گور دیکھتے ہیں کہ تب ہی پانی دیوار توڑ کر تیزی کے ساتھ اندر آتا ہے اور سبھی لوگوں کو بہا کر مکان کے باہر لے جا کر فینک دیتا ہے اب ارنی نیلامی میں آئے لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے بات کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ایک ٹیسٹ تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مکان کتنا ٹکاؤ اور مجبوط ہے لیکن اتنا کہتے ہی اس کے پیچھے پورا مکان بھر بھر آ کر گر پڑتا ہے اور سبھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد دونوں بھائی تیزن ایسا ہو چکے اپنے مکان کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی وہ چھوٹا سا دوری کا ٹکڑا ان کے پاس آ کر گرتا ہے دوری کو دیکھ کر دونوں بھائیوں کو لگتا ہے کہ مکان کے ساتھ آج وہ چوہہ بھی ڈھیر ہو گیا ہوگا لیکن اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد چوہے کے مرنے کے خیال سے انہیں کوئی خوشی نہیں ملتی اب ساری امیدیں چکنا چور ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کو آ کرکار اپنے فادر کی فیکٹری میں ہی پناہ ملتی ہے لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی گاڑی کے نیچے چھپ کر وہ چوہہ بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا اب دونوں تھک کر آفیس کی ڈیسک کے اوپر سر رکھ کر سو جاتے ہیں تب ہی مشینوں کے چالو ہونے کی آواز سے ان دونوں کی آگ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے پاس رکھا چیز کا ٹکڑا مشین کی کنویئر بیلٹ پر لے جا کر رکھ دیا تھا اس سے مشین چیز کو دوری میں بدل کر اسے ایک گلے کے روپ میں لپیٹ دیتی ہے دونوں بھائی اوپر دیکھتے ہیں تو وہ چوہہ انہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب اس چوہے نہیں کیا ہے لیکن آج اسے دیکھ کر دونوں بھائیوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے فادر انہیں فیکٹری چلانے کا ایک نیا آئیڈیا دے رہے ہو اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے دوری بنانے والی فیکٹری پھر سے چالو ہو جاتی ہے لیکن اب اس میں وہ کوئی سادرال دوری نہیں بناتے بلکہ الگ الگ ویرائیٹی اور فلیور کے چیز کو رنگ برنگی دوریوں میں بدل کر ایک بلکل نئی طرح کا پروڈکٹ مارکیٹ میں اتارتے ہیں جو کافی پوپلر ہو جاتا ہے لارس کمپنی میں ڈائریکٹر کا کام سمالتا ہے جبکہ ارنی اپنے نئے پارڈنر چوہے کے ساتھ مل کر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور کوالیٹی کنٹرول کا کام دیکھتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے